محمد تاہر موج گئی ہے اس کا کوئی اندازہ موجودہ حکمرانوں کو نہیں ہے فارم فوٹی سیون کے تحت حکومتیں قائم ہو گئی ہے تین صوبوں میں اور مرکز مرکزی حکومت کے علاوہ صدر مملکت بھی اپنا حلف اٹھا چکے ہیں وفاقی قابلہ کے تشکیل ہو چکی ہے یہ تمام موضوعات ایسے ہیں جو الگ الگ زیر بحث آنے چاہیے مگر آج میں گفتگو صدر مملکت کے ایک ابتدائی فیصلے پر کرنا چاہ رہا ہوں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے حلف اٹھانے کے بعد جو پہلا اعلان کیا وہ یہ کہ وہ اپنی اس منصبی ذمہ داری کی کوئی تنخان ہی لیں گے ایک دانشمندانہ مالیاتی نظم کے نام پر انہوں نے یہ اعلان فرمایا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو پوری دنیا میں مسٹر ٹین پرسنٹ کہلاتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ کرپشن کی ایک سیاسی ثقافت پورے ملک میں متعارف کرائی جو پاکستان کے ہر عمل کو دولت کے آئینے میں دیکھتے ہیں دولت کے تناظر میں دیکھتے ہیں جو الیکشن تک کو خریدنے کی بات کرتے ہیں اور جنہوں نے پندرہ سال سے سندھ میں اپنا جو سکہ جمائے رکھا ہے اس کے پیچھے پورا کھیل صرف و محض دولت کا ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ صدر مملکت کی تنخواہ نہیں لیں گے اس باب میں ان کے حلیف میاں نواز شریف صاحب جن کی مرکز میں حکومت قائم ہے ان کے بھائی شباز شریف صاحب کوسے لمن الملک وجائیں گے نواز شریف صاحب کے باب میں بھی ہم ایسی باتیں ماضی میں سنتے رہے ہیں ان کے محبوب لکھنے والے اور ان کے قریب رہنے والے ہمیں نواز شریف صاحب کی فصیلتیں سناتے ہوئے یہ کہتے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی کوئی تنخواہ نہیں لیتے ہیں اپنے عرصہ اقتدار میں نواز شریف کے مقربین یہ باتیں لکھتے اور بولتے ہوئے تو بہت چمک دمک رہے ہوتے ہیں مگر بعد میں میں یہ نہیں بتاتے کہ نواز شریف صاحب جب اپنے اقتدار کے بعد رخصت ہوئے یوان وزیراعظم سے تو جتنے عرصے بھی وہ اقتدار میں رہے ساری تنخواہ ایک چیک کے ذریعے نکال کر رفو چکر ہو گئے تھے یہ باتیں ہمیں بیچ میں تو سنائی جاتی ہے اور ایک فضیلت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن عملا ان کے جو عامال ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے بھی غالباً نواز شریف صاحب کے اس طریقے واردات کو سمجھ لیا ہوگا اور انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس معاملے میں بھی میں کیوں پیچھے رہا ہوں یہ ایک عجیب قسم کی نوصر واضح کا مقابلہ ہے فارم فوٹی سیون کے تحت جالسازی سے قائم ہونے والی حکومتوں کا ہر فرد جالسازی پر طلاع ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کیا توقع رکھتے ہیں آصف علی زرداری صاحب یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ اپنی منصفی ذمہ داری کی ادائیگی کے دوران اس کی تنخواہ نہ لیں بلکہ ہم ان سے توقع یہ رکھتے ہیں کہ وہ سندھ سے پٹا سسٹم کو لپیڑ لیں یعنی سندھ بلڈنگ کنٹول آتھورٹی میں ان کے وزراء جو بھی لگائی جاتے ہیں وہ جو ایک پٹا سسٹم چلاتے ہیں اور وہ پٹا سسٹم کیا ہوتا ہے کہ ہر بلڈنگ کی تعمیر کے نام پر جو قانونی کاروائیاں ہوتی ہیں اس کے پیسے الگ سے لیے جاتے ہیں اور اس کے لیے پورا نظام متبادل نظام حرکت میں رہتا ہے یہ پٹا سسٹم اربوں روپے مہینے کے سبیٹتا ہے اور ہر ہفتے اس کا حساب ہوتا ہے اور ان پیسوں کو گننے کے لیے ڈیفینس کے بعض بنگلوں میں نوڈ گننے کی مشینیں لگائی گئی ہیں تو ہم عاصف علی زرداری صاحب سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ تنخواہ تو لے لیں مگر یہ پٹا سسٹم بند کریں ہم ان سے کیا توقع رکھتے ہیں ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایک سسٹم مافیا جو حرکت کرتا ہے تمام وزارتوں کے اندر اور وہ اس سسٹم مافیا کے ذریعے ہر بڑے پروجیکٹ ہر بڑے کھاتے میں جو پیسے بناتے ہیں وہ بند کر دیں ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ عاصف علی زرداری صاحب اپنی منصبی ذمہ داریوں کی تنخواہ نے مگر اس سسٹم مافیا کا کھیل کراچی اور سندھ میں بند کر دیں ہم صدر عاصف علی زرداری سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی منصبی ذمہ داری کی تنخواہ نے مگر ریوینیو کے اندر ان کا جو ایک اے جی مجید کا سسٹم چلتا ہے اس پر پابندی لگائے ڈپٹی کمیشنر سے لے کر کمیشنر تک اور نچلے محکموں تک جو ایک خاص طرح سے نظام حرکت کرتا ہے ہر زمین کو جس طرح قبضے میں لیا جاتا ہے قبضے کیے جاتے ہیں جالی ڈاکومنٹس بنائی جاتے ہیں اور کراچی کی بیشتر زمینوں کو ہڑپ لیا گیا ہے یہ سلسلہ بند کریں اور اپنی منصبی ذمہ داری کی تنخواہ لیں سندھ میں حکومت قائم ہو گئی ہے یہ حکومت بھی فارم فورٹی سیون کے تحت قائم ہوئی ہے گزراء وہی پرانے ہیں ناصر شاہ شرجیل میمن اور اس طرح کے دیگر گزراء یہ لوگ اپنی وزارتوں میں جو اوڈھم مچاتے ہیں جو ہربونگ مچاتے ہیں اس تمام اوڈھم اور ہربونگ کی اس سے جو نقد وصول ہوتا ہے یہ سب الیکشن میں معاملات تیہ کرنے میں کام آتا ہے اگرچہ محمود خان اچکزئی نے صدر کے الیکشن کے حوالے سے انتہائی وزاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ یہ پہلا الیکشن ہے جس میں پیسے نہیں لیے دئے گئے مگر وہ بھول گئے کہ اس الیکشن کے نتائج آنے سے پہلے سندھ اسمبلی میں ناصر شاہ اور شرجیل میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نتائج اور ہمارے جو ووٹ ہے وہ عام انتخابات اور عام جو ہنسے ہیں اس سے زیادہ ہوں گے اور انہوں نے بلوچستان کا خاص طور پر حوالہ دیا یہ اصحاب کیسے جانتے تھے کہ ووٹ کیا ان کو ملنے والے ہیں اور یہ دونوں لوگ وہی ہیں جو پورے ملک میں آصف علی زرداری کے اس طرح کے معاملات کے حوالے سے توڑ پھوڑ اور ہیر پھر کے حوالے سے مختلف امور سے انجام دیتے رہے ہیں آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں سندھ آؤس میں بیٹھ کر جو ایم این ایس پی ٹی آئی کے توڑے گئے تھے اور جو ٹیبل پر رقمیں سجی ہوئی تھی کے مرہون منت تھی آپ کو وہ آڈیو لیک بھی یاد ہوگی جس میں ناصر شاہ بات کرتے ہوئے مختلف ہنسوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اور مختلف ایم ایس اور ایم پی ایس کو خریدتے ہوئے اس میں سنائی دیتے ہیں دور کیوں جاتے ہیں آٹھ فروری کے انتخابات سے پہلے بلاول بھٹو جب لاہور میں کل کے سیلیکشن لڑھائی تھی اور ان کا سامنا اتا تارر سے تھا تو وہاں پر مقابلے کے دوران جو اتا تارر نے پریس کانفرنس کی اس میں یہ تک کہا ان پر الزام لگایا کہ یہاں ووٹ خریدے جا رہے ہیں اور نوٹو کی بوریاں اور بریف کیس لائے گئے ہیں تب شرجین محمد صاحب لاہور میں کار گزار دیں یہ الزامات تو حلیف ایک دوسرے پر لگاتے رہے ہیں کہ پیسے کس طرح چلتے اور چلائے گئے ہیں یہ سارا کھیل جو ہوتا ہے یہ کرپشن کے پیسوں سے ہوتا ہے یہ سیاہ دولت سے ہوتا ہے یہ کالی رقم سے ہوتا ہے اور یہ کالے کردار کے لوگ ادا کرتے ہیں یہ سارا کام کرتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ سارا کھیل کھیلتے ہوئے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تنخہ نہ لینے سے ان کا کردار کوئی اجلا ہو جائے گا آصف علی زرداری صاحب کبھی مسٹر ٹین پرسن کہلاتے تھے دیکن اب وہ مسٹر سینڈ پرسن ہے سندھ کے تمام بجٹ کو یہ لوگ کس طرح ہرپتے ہیں جب یہ سیہا دور ٹلے گا جب ہمارے ارباوے بستو کشاد اپنے حالیہ تاثبات کو ترک کرنے کے بعد پاکستان کے حقیقی مسائل کی طرف توجہ دیں گے اور جب حیتی صاحب حرکت میں آئے گا تب یہ معلوم ہوگا کہ پچھلے پندرہ برسوں میں ان ایف سی ایوارڈ کے جو بیس سے بائیس ہزار ارب روپے تھے وہ کہاں گئے کہاں کہاں خرچ ہوئے جب ان سب چیزوں کا آڈٹ ہوگا تب پتا چلے گا کہ یہ پوری کی پوری رقمہ کیسے حضم ہوتی رہی ہے یا سندھ میں سیکریٹیز کی سطح پر پیسوں کی ہیر پھر کیسے ہوتی ہے اور یا کیسے پٹا سسٹم اور سسٹم مافیا اور اے جی کا سسٹم چلتا ہے ایک بار پھر سندھ کابینٹ بن گئی ہے اور وزارتوں کی بندرباٹ میں پرانے سسٹم بہال ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ سسٹم جب کام کرنے لگیں گے تو ہم یہیں پر آپ کو بتاتے بھی رہیں گے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں تو صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب سے ہم دست بستہ ایک درخواست کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس ملک میں کوئی دانش مندانہ مالیاتی نظم قائم کرنا چاہتے ہیں اور اب اس ملک کو آپ نے بہت بھنبول لیا آپ کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ بترین سسٹم بند کروائیں ان گزرا کو لگام دیں اور یہ جو پیسے کھائے جاتے ہیں مختلف سسٹم کے نام پر اس کو بند کروائیں مالیاتی شفافیت اگر لانی ہے تو سندھ کے خاتوں میں لائیں ریونیو کی زمینوں میں لائیں پیسے ہڑپنے والے ان گزرا کے معاملات میں لے کر آئیں تنخواہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا چلتے چلتے آخری بات میں کرنا یہ چاہ رہا ہوں اس باب میں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب جب وزارت عظمہ کے منصب پر تھے آخری دفعہ تو ان کے ایک مقرب خاص میں مجھے یہ بات بتائی کہ وہ تنخواہ نہیں لیتے ہیں میں اس وقت وزیراعظم سیکریٹیٹ میں ان کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نواز شریف صاحب سے یہ درخواست کیجئے کہ وہ تنخواہیں ہیں اور ٹھیکوں کے معاملات کو شخفاب بنائیں اور جو قومی سطح کے معاملات ہیں اس میں کرپشن کا خاتمہ کریں کیونکہ اس معاملے میں ہماری ایک مذہبی تربیت ہے اور وہ یہ کہ خلیفہ اول حضرت اوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس منصب پر بٹھائے گئے تو منصبی ذمہ داریہ سمالنے کے بعد اپنے گزر بسر کے لیے انہوں نے کپڑوں کی وہ گھٹھیں اٹھائی جو وہ تجارت کے معاملے میں بازار لے کر جایا کرتے تھے تو حضرت اوکر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا راستہ روکا اور کہا آپ کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی گزر وقت کے لیے جو کام کرتا ہوں وہ کام کرنے جا رہا ہوں تو حضرت اوکر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ کپڑے کی گھٹھی کھولیں گے تو وہاں پر کسی اور کا کپڑا کیسے بکے گا وہاں تو کپڑا صرف آپ کا بکے گا تو انہوں نے کہا پھر میں اپنی گزر بسر کیسے کروں گا تو حضرت اوکر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ آپ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں لہذا اس کے لیے آپ کی کفالت کے طور پر یہاں ایک تنخواہ مقرر ہونی چاہیے تو حضرت اوکر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تنخواہ مقرر کرنے کے لیے کہا اور یوں تنخواہ مقرر ہوئی حضرت اوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہمارے عجیب و غریب حکمران ہیں وہاں صحابہ رسول تو تنخواہ مقرر کر کے اس میں گزارہ کرتے ہیں اور تجارت سے دستکش ہو جاتے ہیں یہ ہمارے عجیب نوصرواز قسم کے حکمران ہیں جو تنخواہیں ترک کر کے کاروار کرتے ہیں اور کاروار کر کے جو ہے وہ نفع پر اور تمام مالیاتی معاملات پر قبضہ کرتے ہیں آج کے لیے یہی کچھ محمد طاہر کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بار